نمسکار بہت دوست وقت آپ سبھی کا یہ وقت ہوئے پردیش ہمارا کا میں روین رسنگ آپ کے ساتھ راجستان بی جے پی سے جوڑی بڑی خبر بریکنگ نیوز سے شروعات کریں گے بی جے پی کی طرف سے سولہ زلوں کے پربہاری اور سہ پربہاریوں کی گھوشنا کی گئی ہے تو بڑی خبر بی جے پی کے خیمے سے آپ کو بتا دیں جہاں پر سولہ زلوں کے پربہاری کے ساتھ ساتھ سہ پربہاریوں کی گھوشنا کی گئی ہے تو چناب کو لے کر جہاں ایک طرف نظریں سب کی ٹکی ہوئی ہیں اس طرف کی کونسی پارٹی کب کس سیٹ پر پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کرتی ہے اسی بیچ سولہ زلوں کے پربہاری اور سہ پربہاریوں کی گھوشنا بی جے پی کی طرف سے کر دی گئی ہے پربہاری صاف طور پر سنگٹھن سے لے کر جو پرتیاشی ہیں یا پھر اس کے علاوہ سنگ ہے ان کے بیچ میں ایک کڑی کا کام کریں گے پرتیاشیوں کے مدد کریں گے تمام طریقے سے پربہاری اور سہ پربہاری کی بھونی کا بہت مہت پون ہو جاتی ہے اور اس بیچ اجمیر کی بڑی خبرکارو کرتے ہیں جہاں پر بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے کیش اور گولڈ اور چاندی زبط کیا گیا جی ہاں نگدی کے ساتھ ساتھ سونہ اور چاندی کی زبطی ہوئی ہے زلہ اس پی اور ڈی ایس ٹی کی ٹیم نے بڑی کارروائی کو انجام دیا ہے بہتار کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اسی دوران یہ بڑی کارروائی کو انجام دیتے ہوئے ترپن لاکھ روپے کا کیش زبط کیا گیا ہے چار کلو کی چاندی اور اس کے علاوہ نو سو چالیس گرام سونہ زبط کیا گیا ہے کار سوار پانچ لوگوں کو جو یہ سب سازو سامان کیری کر رہے تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے اجمیر میں جہاں پر کیش سونہ اور چاندی زبط کیا گیا ہے زلا ایس پی اور ڈی ایس ٹی کی ٹیم نے مل کر یہ کارروائی کی ہے ترپن لاکھ روپے کا بڑا کیش یہاں پر زبط کیا گیا ہے اس کے علاوہ چار کلو کی چاندی زبط کی گئی ہے وزن کی نو سو چالیس گرام سونہ بھی زبط کیا گیا ہے قریب قریب پانچ لوگوں کے سمبند میں حراست ملیا گیا ہے جو کار سے یہ سامان لے کر جا رہے تھے پوشتاج کی گئی ہے ان سے پتا کیا گیا ہے کہاں سیلا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے اس کا سورس کیا ہے کوئی سنتوز ینک جواب نہیں ملنے پر ابھی فیلحال پولیس کی طرف سے یہ سارا سامان زبط کیا گیا ہے ان پانچ لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے روٹین کی جو ناکا بندی ہے وہ چل رہی تھی جس کے اندر چونگی ناکا ہے رام گنج کے اندر ہے اسوک بیسو تھانا دیکاری اور دی ایش ٹی ٹیم جو ایس پی ساو کی دی ایش ٹیم ہے ان کے نیترت میں ناکا بندی چل رہی تھی کہ وائٹ کلر کی بیرے جا گاڑی پانچ سکس پانچ ویکٹی بیٹھے آئے جس میں ایک گورو جین ہے اور چار انے ہیں جن کو روٹین میں چیک کیا گیا تو گاڑی کے اندر 53-53 لاکھ روپے نکد 940 گرام سونا اور 4 کلو 250 گرام چاندی ملی ہے آروپی سے ڈیٹین کر کے پوستاس کی جاری ہے مگر پرثم دشتیا اس نے اتنی نکد راسی ایک ساتھ لے جانے کا کارن اور اتنا سونا چاندی کا لے کے جارے کوئی اس پشت کارن نہیں بتایا تو پولس ادھگاری بتاتے ہوئے کہ گاڑی میں سوار ہو کر یہ پانچ لوگ جا رہے تھے اور روٹین جو ناکا بندی کی جاری ہے چیکنگ اور جانچ کی جاری ہے اسی کڑی میں پولس نے اجمیر کی پولس نے جب جانچ کی سندگد پایا اس کے بعد یہ بڑی رقم سونا اور چاندی ان سے برامت اور یہ بریکنگ نیوز آپ کو بیکہ نیرے سے دیتے ہیں اگلی خبر جہاں بیکہ نیرے کی خبر جہاں آپ کو مہا جن پولس کی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی تین کارروائی میں تیتیس لاکھ ستر ہزار روپے ضبط کیے ہیں ارجن سر اور جہت پور چیک پوست پر یہ کارروائی کیے ہیں ارجن سر چیک پوست پر ایک شخص سے چوبیس لاکھ جب ضبط کیے گئے ہیں جہت پور چیک پوست پر دو لوگوں سے نو لاکھ ستر ہزار پانچ سو روپے ضبط کیے گئے ہیں ضبطی ہو رہی ہے سونا اور چاندی مل رہا ہے جب پوچھا جا رہا ہے ان کو کیری کرنے والے لوگوں سے تو سنتوجنک جواب نہیں مل پا رہا ہے پھر اس کے بعد ضبطی کی کارروائی اور حراسط میں لے کر پوچھتا ہے کہ کارروائی پولس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور وہیں جائپور کے کردن علاقے میں ایک یوک کوئی گولی مار کا حتیہ کر دی گئی اس معاملے میں جھوٹ وڑا میں کماؤت کالنی پہ آشیش کماؤت کا جب شف پہنچا دیر شام کاموٹیا اسپتال میں پوست مارنم کی بعد شف کو پھر پہنچائے گیا آشیش کے فرجوں کو محافظہ دینے کی مانگ کو لے کر نارے بازی کی گئی ہے کالوارڈ روڈ کے پاس بائی سوار دو بدماشوں نے انہیں گولی ماری تھی پیٹ میں گولی لگنے کے بعد آشیش سڑک پر گر پڑا تھا ایکس رے میں پیٹ میں گولی نظر آنے پر وارداب کا خلاصہ ہوا پہلے بائیک فسلنے سے گہری چوٹ لگنے پر موت کی آشنکار جتائی جا رہی تھی لیکن جب اور گہنتہ سے جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ آشیش کے پیٹ میں گولی ملی ہے یعنی آشیش کو گولی ماری گئی ہے اور اس کے بعد پھر جانچ اور گہنتہ سے کی گئی تو کچھ سی سٹی وی میں سندگد ویقتی موٹر سائیکل پر سوار دو لوگ دکھائی دیئے اور پھر ان سندگدوں کی گتویدھیوں اور پیٹ میں ملی گولی کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ گولی لگنے کے بعد آشیش کی بائیک فسل جاتی ہے سکڑ کر جاتی ہے اس کا درگھٹنا گرس ہو جاتی ہے لیکن موت کا کارن گولی ہی ہے اور اس بات کو لے کر فیلحال جب شب آشیش کا ان کے گھر ان کے نواز پر پہنچا تو ستانی لوگوں نے محافظے کی مانگ رکھی ہے دوسہ میں دلی اور ممبئی انٹرچینج پر دو جہاں پر بڑی کار روائی ہوئی ہے دوسہ پولس نے قریب 38 لاکھ روپے برامت کی ہے پہلی کار روائی بھانڈا ریچ انٹرچینج پر ہوئی اور دوسری کار روائی راہوباس تھانک شید کے ڈنگرپور انٹرچینج پر ہوئی جہاں پہلی کار روائی میں ہریانہ نمبر کی کار سے 22 لاکھ کی راشی ضبط کی گئی تو دوسری کار روائی میں مدی پردیش نمبر کی کار سے قریب 16 لاکھ کی راشی ضبط کی گئی ہے پولس نے معاملے کی سوچنا آئے کر میں بھاگ کو دی ہے دونوں معاملوں میں کھل 38 لاکھ روپے کی نگدی کو پولس نے ضبط کیا ہے پر لگاتار اسٹائی ناکے بندی جاری ہے اور پولیس سگن ناکے بندی کری ہے کاریانہ نمبر کی گاڑی کو رکھوایا اس میں 20 لاکھ روپے ملے ہیں یہ لوگ پانی پت سے جائپورز آ رہے تھے تب ہی دوسا کے بھانڈاریت کی سبھی اس کو روکا گیا ہے ہم ڈیوٹی عدی کاری پگڑی رام ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح کا شکوار کتنا پیسہ ملے ہیں کیا کار روائی کی گاڑی کو روک کر چیک کیا تو قریب 20 لاکھ روپے کیس ملے ہیں جن کو آگے انکم ٹیکس والوں کو سوچنا کر دی گئی ہے تو کار روائی ہوگی انکم ٹیکس والے کریں گے کون کتنے لوگ ہیں اس میں بیٹے ہوئے کیا بتا رہے دو درائیور ہے اور دو لیڈیز ہے جو شادی کا کاری کرم سے جائپورز آنا بتا رہے بلکل شادی کی بات کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کیس کا ایسے میں 20 لاکھ روپے کے سمبند میں آئی کروئی باگ کو سوچنا دیتی ہے جہاں کار روائی کی جائے گی بڑی سنکیا میں کیس یہاں پر برامت ہو رہا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرتی دن کیس برامت ہو رہا ہے آسی شرما یوز 18 دو سا اور اب خبر ڈنگرپور سے جہاں پر نرائی یوکوں سے سونا اور کیش لوٹنے کا ایک ماملہ آیا ہے سامنے جہاں پر عدیپور زلے کے چار پولس کانسٹیبل کو نیلمبت کیا گیا ہے کانسٹیبل سنجے پرتاپ سنجے آجیپال سنج کانسٹیبل ہرشراع سنج اور گنیراج سنجahlen کو ج Rendham بعد کیا گیا ہے پرتی دن اے پر ایس پانر بھومن کانسٹیبل نے یادیش جاری کی ہیں ڈنگرپور کے بچھی وارہ ٹھانے میں 19 اکٹوبر کی رات کو اواردات ہوئی تھی چار پولس کرمیوں سمیت نوہ لوگوں نے مل کر اس واردات کو انجام دیا تھا قویت سے آئی یونکوں سے بھائیس سو گرام سونا لوٹا تھا ساڑھے تین لاکھ کا کیش بھی لوٹ لیا گیا تھا اب یہ کارروائی ان کے خلاف ہوئی ہے بھیل وڑا میں عوید ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے آٹھ دیسی پسٹل اور ایک دیسی ریوالور برامت کی گئی ہے 28 کارتوس اور دو کارتوس کے کھول یعنی ان کے کور زب کی گئے ہیں اپراجوں سے تین بائی بھی زب کی گئی ہے ہتھیاروں کی قیمت قریب تین لاکھ اناسی ہزار روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے چار آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے پرکاش نائک، شنکر لال نائک، سیتران گرجر، کنھی علال کیر کو گرفتار کیا گیا ہے تو بھیل وڑا میں عوید ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کو انجام دیا گیا آٹھ دیسی پسٹل اور ایک دیسی ریوالور برامت کیا ہے 28 کارتوس اور دو کارتوس کھول زب کی گئے ہیں اپرادیوں سے تین بائی بھی زب کی گئی ہیں ہتھیاروں کی قیمت قریب تین لاکھ اناسی ہزار روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے چار آر اوپیوں کو سنبھنے گرفتار کیا ہے پرکاش نائک، شنکر لال نائک، سیتران گرجر، کنھی علال کیر کو گرفتار کیا ہے دھولپور سے بڑی خبر آوارہ کتے نے دو بچوں کو کٹ لیا ہے گھر کے باہر کھیل رہے ہیں دونوں بچے اور دونوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے کریمپور گاؤں کے پاس کیا گھٹنا ہے تو بڑی خبر دھولپور سے بھی آ رہی ہے جہاں پر آوارہ کتے نے دو بچوں کو کٹ لیا ہے دو معصوم بچوں کو کٹ لیا ہے گھر کے باہر یہ بچے کھیل رہے تھے کتے نے حملہ کیا اور دونوں بچوں کو دو بچوں کو کٹ لیا ہے فیلحال دونوں کو ہی زلہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے کریمپور گاؤں کے پاس کی یہ گھٹنا بتائیے موسم میں بدلاو کے ساتھ ہی پردیش میں موسمی بیماریوں کا خہر شروع ہو گیا ہے بارش کے بعد پردیش میں مچھر جنت بیماریوں کا پرکوپ لگاتار پڑھتا جا رہا ہے وہیں پردیش کے سب سے بڑے ایس ایس ہاؤسپیٹل میں ڈینگو چکن گونیا اور سکرپ ٹائفس سے پیڈیت مریضوں کی لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان میں سے کئی مریضوں کی حالت کافی گمبیر بتائی جا رہی ہے موسم کی مار جنتا بیمار اسپتال میں مریضوں کی لمبی کتاریں بدلتے موسم کے ساتھ بیماریوں نے کہر برپانہ شروع کر دیا ہے سواستی بیبھاک کی اور سے جاری آکڑوں کے انساء پردیش میں اس سال ڈینگو کے اب تک 9400 مریض مل چکے ہیں وہیں بلیریہ سے پرپاویتوں کی سنکھیا 30 جلوں میں 900 کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ چکن گونیا کے 1500 سے زیادہ مریض مل چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ مریض جیپور میں ہی ملے ہیں اس کے علاوہ پردیش میں اسکرپ ٹائفس سے پیڑت مریضوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تاجستان میں اسکرپ ٹائفس کے اب تک 2000 ترسط ماملے سامنے آ چکے ہیں رازدانی جیپور کے سمس ہسپٹل کے آکڑوں کی مالے تو پرتی دن 10 ہزار سے زیادہ لوگ OPD میں دکھانے کے لیے پہنچ رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈینگو سے بچاؤں کے لیے لوگ اپنے گھروں کے آسپاس سپائی رکھیں اور ایمیون سسٹم کو مجبوط بنانے والا آہار لیں بکھار کے پیشنٹ پہلے سے کچھ کام ہوئے ہیں اور ادھکتر جو پیشنٹ ہیں وہ سردی کھانسی جو کام یا جن لوگوں کو ایلرڈی رہتی ہے اسٹھمیٹک پیشنٹ سے چینج آف ویدر جو ہے دن ابھی گرم ہے اور راتے اور صوبہ تھوڑی ٹھنڈ ہے تو اس طرح کے پیشنٹ جگہ ہوئے ہیں پیشنٹ سے کہہ رہے سے کافی دیر تک ہم کتاہوں پر کھڑے رہتے ہیں نمبر آنے میں بہت نائی پھڑا ہے بہرمنٹ سیٹ اپ میں ہے تو کئی چیزیں ہیں اور آسپٹل پرشاشن مریضوں کی سوردہ کے لیے نیرانتر پریاز کر رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈی ڈی سی کاؤنٹر بھی ہیں اوپی ڈی میں کھول دیا جس سے کی مریض کو ادھر ادھر نہیں بٹکنا پڑے بیرال موضبے بیماریوں سے پرپاویتوں کے بڑھتے آکروں کے باقی چکستہ محکمہ ستک ہے لیکن بیماریوں سے بچاو کو لے کا شہروں اور قضبوں میں کوئی خاص مہم دکھائی نہیں دے رہی ہے امید سرکاری تنٹر سمیہ رہتے ضرور انتظام کرے گا اور جنتہ کو جاگلک کرے گا جسے موسمی بیماریوں کے کہر سے بچا جا سکے نیوز 18 راجستان کے لیے جیپور سے مہیش دادھیج کی ریپورٹ بارہ میں روڈویز ذادکاریوں کی ایک بڑی لاپرواہی چار سال کی ماسوم بچی کی جان پر بھاری بن گئی بس کی سیٹ کے نیچے بنے بڑے سے چھید میں وہ ماسوم چلتی بس سے نیچے گر گئی اور بس ڈرائیور بے دھڑا گاڑی چلا ترہا راجستان روڈویز ویبھاگ کی پڑی لاپرواہی جر جر بس کے اندر چھید سے گری مہیش دادکاری سنا آپ نے کسی بھی ماں کے لیے اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چلتی بس سے اس کا بچہ نیچے گر جائے وہ چلاتی رہے اور ڈرائیور گاڑی دوڑاتا رہے لیکن اس ماں کے ساتھ ایسا ہی ہوا اب ذرا گاڑی کے سیٹ کو گھر سے دیکھئے یہ وہی چھید ہے جس سے ہو کر چار سال کی ماسوم چلتی بس سے نیچے گر گئی آروپ ہے کہ بس کے اس چھید کو بوڑے سے ڈھکا گیا تھا جس کی وجہ سے اس ماں کو احساسی نہیں ہوا کہ جس جگہ وہ اپنی بیٹی کو خڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے چلالے پڑ رہی تھی میں بہت ایک ماں روڈویز ادھکاریوں کی لاپرواہی کو چیک چیک کر بیا کر رہی ہے لیکن روڈویز پرابندھک سنچالک کا بیان اور زیادہ حیران کرنے والا ہے دیکھئے کیسے اپنی گلتی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پلیس جیسے ایک دفتہ ہی میرے کو جان کاری ملی تو میں تقریباً سامتو ساتھ بجے کدھی موقع پر پہنچ گیا تھا یہ اکتو بہاں کوٹا سے نہرگر جا رہی تھی اور اکتو بہاں دوزار پیرا موڑل کی ہے میرے دولہ چالے پر چالے چالے پر چالے پر چالے پر پہنچ چالے پر چالے پر چالے پر بس نے پہلے سے پہلے سے پہلے چید نہیں تھا بس سے بہتے بیٹھے تھی بچی ماسوم بچی کی جان بچی کو اسپطال میں کرایا بھرتی نہرگر جاتے سمیہ بھورگر کزبے کے پاس ہوا حادثہ حادثے کے بعد پولیس نے بس کو ضبط کر لیا ہے وہیں آروپیوں کے خلاف سکت ایکشن کی بات کہی جا رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جیسے یہ بس جان لیوا ہے اتنی پرانی جر جر بس کو کیسے فٹنیس ریپورٹ ملی جانچ ادھیکاری کو کیسے نہیں دکھا کہ بس کی فلوٹ ٹوٹی ہوئی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا بینا جانچ کے فٹنیس ریپورٹ دے دی جا رہی ہے آخر یاتریوں کے جان سے ایسا کھلوار کیوں اور آخری سوال اس لاپرواہی کے ذمہ دار کو سزا کب ملے گی بارہ سے وپنتیواری نیوز 18 راجستان کانگرس مہا سچیو پیانکا گاندی نے دیو نارنجی کے مندر میں پی ایم کے لفافے کو لے کا روپ لگائے ہیں وہیں اس کی حقیقت کیا ہے ذرا یہ بھی تو دیکھئے کچھ دنوں پہلے سکرائی گئے تھی وہاں پہ میں نے ایک بات کی اتنا بھڑک گئے بھوجاپا والے کی مجھ پہ کیس بھی ڈال دیا انہوں نے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ سری ڈیو نارنجی کے مندر میں مودی جی گھر اس میں لفافہ ڈال دیا چھے بہینوں بعد اس لفافے میں سے کیا نکلا ایک کیس روپے نکلے کہتے مہلاؤ کے لیے آرکشن آرکشن کبھائے گا دس سال بعد اس کا مطلب کیا ہے مودی جی کا لفافہ انہوں نے ورک کے لیے بولا کہ ہم خوب کام کریں گے ایس سی ایس پی او بی سی کے لیے پھر جب ہم نے جاتی جنگرمہ کی بات کی پھر سے مو بند کیونکہ مودی جی کا لفافہ ای آر پی سی کا وعدہ کیا دس سال نکل گئے بنایا انہوں نے نہیں بنایا نا کیوں کیونکہ مودی جی کا لفافہ کانگریس کا جو لفافہ ہے وہ آپ کے لیے راحت اور صحیتہ اور سرکشہ کی پونجی سے بھرا ہوا جائپور سے خبر ہے جہاں پر کانگریس پردیش پرواری سکجندر سنگھ رندہوہ ڈیزائن باکس کے دفتر میں پہنچے ہیں کانگریس کیمپین کو لے کا نریش اروڑا سے لمبی چرچہ کی ہے رندہوہ کی وزٹ نے پچھلے دنوں سے چلے آ رہے ویبادوں پر پونڈ ویرام مانو لگا دیا ہے کانگریس کے آنطرک سروے اور ٹکیٹ وطرن کو لے کر باتچیت ہوئی ہے رندہوہ نے نریش اروڑا کے ساتھ کانگریس کی گیرنٹیوں پر بھی لمبی باتچیت کی ہے رندہوہ نے آج کانگریس کی گیرنٹی لانچ ہونے کے بعد نریش اروڑا سے فیڈ بیک بھی لیا ہے کرولی میں اکھل وشو گایتری پریوار شانتی کنج حریدوار کے تطویہ دھانوے گایتری شکتی پیٹھ پر نو دیوسی اشار دیئے نوراتری ساموہک سادھنا کارکم کا سماپن اور وجہ آدشمی پر کائیوجن کیا گیا اس موکے ور مکہ بلوک شکر سرویش کمار گکتہ نے شردالوں کو مدان کی مہت کے بارے مجانکاری جی ساتھی آگامی ویدان سوکیناوں میں مدان کے لیے پریریت کرتے ہوئے مدان کی شپت بھی دل کرولی میں پرسکار وطرن کے ساتھ سرسٹویج زلاستری اچھ مادمی ویدیالہ ایتھے اٹھیکس پرتیوگتہ کا سماپن ہوا پرتیوگتہ کا سماپن بودھوار کو سورگیا نتھوہ لال اچھ مادمی ویدیالہ میں ہوا سنیو جک ایوم پردان اچارے پریم سنگھ مالی اور میڈیا پروہری نریندر بابا نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ کارکرم ویجیتہ کھلاری آگے جا کر کرولی زلے کا راج جستریہ پرتیوگتہ میں پرتیوگتہ لطف کریں گے سماپن سمہاروں کے اوزار پر ویجیتہ ویجیتہ ٹیموں کے کھلاریوں کو سمرتی چنن پردان کیے گئے پردیش ہمارا کے بولٹن میں فیلحال اتنہیں آپ بن رہیے نیوزیٹین راجستان کے ساتھ موسیقی